سامین شائر مشرق مفقر اسلام دانائے راز اور حکیم العمت حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی شائری میں شاہین کا بہت ذکر کیا ہے اور اس پرندے پر بے شمار اشار کہے ہیں اقبال ہمیں شاہین کی طرح زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں کیونکہ شاہین میں وہ صفات پائی جاتی ہیں جو ایک کامل مومن میں ہوتی ہیں آپ جا بجا اپنے اشار میں شاہین کی ان صفات کو اجاگر کرتے ہیں اگر کوئی مسلمان ان صفات کو اپنا لے تو وہ نہ صرف مومن و متقی بلکہ اللہ کا ولی بن جائے چنانچہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو شاہین کی کچھ صفات کے بارے میں بتائیں گے جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں سامین یہ شاہین کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اونچی اڑان اڑتا ہے جو اس کے براڈ وین اور بڑی منزلوں کی طرف آگے بڑھنے اور انہیں حاصل کرنے کا ترجمان ہے اسی طرح ایک مسلمان کو بھی اپنا قلب و نظر وسیع رکھتے ہوئے خوب سے خوب تر کی کوشش کرنی چاہیے زندگی صرف کھانے پینے اور دنیا کمانے کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی میں آلہ مقصد کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے سامین شاہین کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے یہ پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے زمین پر دوڑتے ہوئے خرگوش کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے تیز نگاہ کے ساتھ ساتھ اتنی ہی تیز فہم و فراست کا مالک ہوتا ہے اسی طرح مومن بھی بہت تیز نگاہ اور زبردست فہم و فراست کا مالک ہوتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو تحقیق وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے سامین شاہین تازہ شکار کر کے کھاتا ہے وہ مردار یعنی حرام نہیں کھاتا یہی صفت مومن میں ہوتی ہے مومن ہمیشہ حلال کھاتا ہے اور حرام کے قریب بھی نہیں پھٹکتا ویسے بھی حرام مال سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی سامین شاہین کو جتنی بھوک ہوتی ہے اتنا کھا لیتا ہے اور باقی کا شکار چھوڑ کر چلا جاتا ہے اسے اپنے اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ جب بھوک لگے گی اللہ شکار دے دے گا یہی صفت ایک مومن میں ہوتی ہے کہ مومن زخیراندوز اور جوڑو نہیں ہوتا اسے اللہ پر توقل ہوتا ہے سامین شاہین اپنا گھر یا گونسلہ نہیں بناتا وہ بہت اونچے پہاڑوں کی چٹانوں میں رات گزار لیتا ہے لیکن باقاعدہ دوسرے پرندوں کی طرح گونسلہ بنانے کے لیے محنت نہیں کرتا اور یہ صفت در حقیقت ایک مومن کی ہے کہ مومن کا گھر آخرت ہے اس لیے وہ اس عارضی قیامگاہ میں گھر بنانے کے لیے زیادہ پریشانی نہیں لیتا سامین شاہین توفان سے نہیں ڈرتا جب توفان آتا ہے تو تمام پرندے اپنے گھنسلوں میں چلے جاتے ہیں اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں لیکن شاہین توفان سے ڈرتا نہیں بلکہ اس کو انجوائے کرتا ہے اور یہی صفت ایک مومن کی ہوتی ہے کہ جب پریشانیاں تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں تو وہ ان کا جمع مردی سے مقابلہ کرتا ہے ناؤمیدی اور خوف کا شکار نہیں ہوتا سامین شاہین جب بھی لڑتا ہے تو صرف جیتنے کے لیے لڑتا ہے اور دشمن پر غالب آتا ہے یہی صفت مومن کی ہوتی ہے کہ وہ حق کی خاطر لڑتا ہے اور ناقابل شکست ہوتا ہے سامین شاہین تنہائی میں اڑتا ہے وہ دوسرے پرندوں کی رفاقت میں نہیں اڑتا البتہ دوسرے شاہینوں کے ساتھ اڑتا ہے اسی طرح ایک مومن اپنے خوب دیکھے بالے لوگوں پر تو اعتماد کرتا ہے اور ان سے رفاقت رکھتا ہے لیکن ہر طرح کے لوگوں سے قرب نہیں رکھتا سامین شاہین کی عمر جب چالیس سال ہوتی ہے تو اس کے پنجے اور چونچ جواب دے جاتے ہیں اور ٹھیک طرح سے شکار کو پکڑ نہیں سکتے چنانچہ نا امید ہو کر مر جانے کے بجائے شاہین بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹی پر چلا جاتا ہے وہاں پہلے وہ اپنی چونچ کو چٹانی پتھر پر مار مار کر توڑتا ہے اور چونچ نکال دیتا ہے کچھ عرصے بعد جب اس کی نئی چونچ آ جاتی ہے تو وہ اس سے اپنے پنجوں کو توڑ کر نکال دیتا ہے جب نئی پنجے آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے تمام پر ایک ایک کر کے اپنی چونچ سے نکال دیتا ہے پھر جب نئی پر آ جاتے ہیں تو شاہین پھر سے تازہ دم ہو کر جارہانہ انداز میں زندگی کے میدان میں سرگرم ہو جاتا ہے یہ سارا کام پانچ سے چھے ماہ کے عرصے میں ہوتا ہے جو شاہین کے لیے بڑا ہی مشکل اور عذیتناک وقت ہوتا ہے اس کے بعد شاہین مزید تیس سال زندگی گزارتا ہے شاہین کی عوست عمر ستر سال ہوتی ہے سامین مومن کی زندگی میں بھی جب نشیب و فراز آتے ہیں تو وہ گھبراتا نہیں اور نہ ہی نا امید ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے عزم، ہمت اور جرت سے اپنے ہر نشیب کو فراز اور ہر فراز کو پر شوکت بنا لیتا ہے خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبین خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبین تو اپنی سر نوشت آپ اپنے کلم سے لکھ سامین آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کا پروگرام شاہین جو اب اپنے اختتام کو کنشتا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان موسیقی